اسلام علیکم ناظرین پینیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان بشناز آئے ڈالتے ہی خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ اہم سرکھیوں پر کرکٹ ایسیشن گھٹالے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جادہ دیں منسلک گپکار ریزڈنسی خیپورا ٹنگ مرگ اور بٹھنڈی کی ریاحشی مکان بھی شامل ای ڈی آئینی کے احکامات جاری آبائی ایملاک جو انیس سو ستر کے اشرے سے ہے کو جرم کے طور پر کیسے دکھایا جا سکتا ہے عمر عبداللہ کی اظہاری ناراض کی روشنی ایکٹسے زمینوں پر قبضہ کرنے والے بارتیا جنٹا پارٹی کے قداور لیڈر بھی ملوث پینتھرز پارٹی کی پریس کانفرنس سیکھ میگرنٹ کو میگرنٹ پوسٹوں سے خارج کرنے پر سیکھ پراغریسیو فرنڈ کی اظہاری ناراض کی جمہ کشمیر میں زلہ ترقیاتی کونسل انتخابات کا عمل اختام پذیر آخری مرحلے میں تھنڈ کا اثر شرف پولنگ پچاس فیصد سے کم مینڈر پوچھ میں ووٹنگ کے دوران ہاتھ پائی کئی افراد زخمی کم سے کم نصب درجن ہسپتال منتقل وادی کشمیر میں سردی کی شدید لہر گزشترات روان موسم کی اب تک کی سرد ترین رات بارت کورونا وائرس تعداد ایک کروڑ عبور کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا سعودی عرب اور بہرین اسلامی دنیا کے پہلے ممالک بن گئے جہاں کورونا ٹی کا کاری کا آگاز ہو گیا خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ تجارتی وقفہ پیس اکیڈمی نیکس سلاو پورا اور ماغا ماناسو سادمیشن فور 9 10 11 12th medical non-medical arts NEET and J-E scholarship test will be conducted from 10 to 12 class and free admission will be given to first three position holders special discount for poor and orphans for further queries contact double line 0610 3252 اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین ایڈیائی نے سابق وزیراعلا اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدالا کو جمعہ کشمیر کرکٹ اسسیشن فانڈ لانڈنگ سلسلے میں پی ایم ایل ای کے تحت گیرہ کروڑ چھائیسی لاکھ روپے مالیت کی جادادوں کو ضبط کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں جن میں گبکار ریزیڈنسی، خیپورہ ٹنگ مرگ اور بٹھنڈی گاؤں سجوان کے رہشی مکانات شامل ہیں اس کے علاوہ سلنگر کے ریزیڈنسی روڈ کے علاقے میں تجارتی کمپولکس کو بھی منسلک کیا گیا ہے تفتیش کے دوران یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مذکورہ منسلک جادادوں میں سے گبکار روڈ میں ڈاکٹر فاروق عبدالا کی ریہشگاہ اور ریزیڈنسی روڈ میں تجارتی عمارتیں بنیادی طور پر سرکاری ارازی پر تعمیر کیے گئے ہیں تفتیش میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار چھے سے جنوری دوہزار بارہ کے درمیان جب ڈاکٹر فاروق عبدالا جے کے ایسی کے صدر تھے انہوں نے اپنے اہدے کا گلت استعمال کر کے جمعہ کشمیر کرکٹ ایسیشن فنڈز سے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے فائدہ کے لئے انہوں نے چھے نئے بینک ایکاؤنٹ کھولے تھے جس میں ایک ایک ایکاؤنٹ جے کے سی اے کشمیر ونگ کے نام پر آپریشنل کر دیا گیا تھا وہی ڈاکٹر فاروق عبدالا کے بیٹے عمر عبدالا نے والد کی املا کو منسلک کرنے کے ایڈی آرڈر کو بے بنیاد قرار دیا ہے عمر عبدالا نے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے ذریعے ان کے والد کی ملکیت سے متلک گیر منسلک آرڈر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح آبائی املاک جو انیس سو ستر کے عشرے سے ہے کو جرم کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے اپنے ٹویٹس کے ذریعے عمر نے کہا کہ ان کے والد فاروق عبدالا اپنے وقلہ سے رابطے میں ہیں اور ان تمام بے بنیاد الزامات کو ایک ہی جگہ پر عدالت میں لڑیں گے نہ کی میڈیا کی عدالت میں یا بارتیہ جنتہ پارٹی کی عدالت میں روشنی ایکٹ کے ذریعے غلط طریقے سے زمین پر قبضہ کرنے والے بارتیہ جنتہ پارٹی کے قداور لیڈروں کے ملوث ہونے اور بارتیہ جنتہ پارٹی کی خاموشی پر پینتھرز پارٹی نے جمعہ میں ایک پریس کانفرنس میں بارتیہ جنتہ پارٹی کو گیرتے ہوئے کہا کی ڈی ڈی سی الیکشن کے دوران بارتیہ جنتہ پارٹی روشنی ایکٹ پر دوسری پارٹیوں پر جم کر بولتے تھے آج خاموش کیوں ہے پیش جمعہ سے بنتی ڈگرا کی یہ ریپورٹ بارتیہ جنتہ پارٹی کے پبن گپتہ ادھنپور سے جو ہے میلے رہ چکے ہیں انہوں نے اور ان کے بھائی جگیشن گپتہ نے ڈیارہ کنال جو روشنی ایکٹ کے تحت جو سکیم روشنی سکیم کے تحت جو انہوں نے جمین جو ہے وہ قبضہ کی ہوئی تھی آج نیوز پیپروں میں لید جو ہے وہ اس کی نیوز آئی ہے اور جس طریقے سے بارتی جنتہ پارٹی کے کئی پورا منتری کئی بدائے جو اس سکیم میں انوال ہے چاہے وہ آر ایس پٹھانیا جو پورا بدائے کے رامنگر سے ہیں جو کبندر گپتہ جنہوں نے اگدالی کے نال جمین جو ہے وہ بھلوال میں اپنے نام پہ کروائی فارمت بن کے اور جس طریقے سے آج پبن گپتہ جو بارتی جنتہ پارٹی کے ادھنپور کے بدائے کے رہ چکے ہیں پورا منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے اور ان کے بھائی جو ہے جو گیشبن گپتہ جو منسپر کمیٹی ادھنپور کے چیئرمیر ہے جس طریقے سے گیر کنونی طریقے سے انہوں نے جو سرکاری جمینوں کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے آج ہم بارتی جنتہ پارٹی کے ان لیٹوں کو پوچھنا چاکے ہیں جنہوں نے جموک شمیر میں ڈیڈی سی کی ریکشن میں جس طریقے سے روشنی ایکٹ کا پرچار کیا اور آج بارتی جنتہ پارٹی کے ان کے خود لیڈر درجلوں کی تداد میں ان کے لیڈر جو ہے اس سکینڈل میں انوال میں ہے چاہے وہ کبندر گوبتہ ہو چاہے وہ بھالی بگت ہو چاہے وہ ڈیپٹی چیم میریسٹر رہ چکے وہ نیرمان سنگھ ہو چندر پرکاش گھنگا ہو ست شرما ہو چاہے وہ پکڑ گوبتہ ہو چاہے ارمیندر آرے سپنانیا ہو جس طریقے سے درجلوں کی تداد میں بارتی جنتہ پارٹی کے ان کے جو لیڈر ہیں آج اس سکینڈل میں انوال میں ہے چاہے یہ دیئے جے بارتی جنتہ پارٹی کا ایک گینگ جو ہے جو لینڈ گریبنگ میں انوال میں ہے آج کیا جے پی نردہ صاحب ان کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائیں گے جے پرنٹس پارٹی آج ان سے پوچھنا چاہتی ہے سکھ پراغریسیو فرنٹ نے ایک پریس کانفرنس میں کشمیری سکھ مائگرنٹ کو مائگرنٹ پوسٹوں سے خارج کرنے پر وزیری عظم نرندر موڈی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سکھوں کے ساتھ ایسا بے دباو کیوں ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر سے وزیری عظم کو صحیح معلومات فرام نہیں کی جاتی ہیں میں انشارٹ وہ میڈیا میں بتانا چاہوں گا ابھی لیٹس ایک سرکر نے نکلا ریف ریابیٹیشن کمیشنر کی طرف سے وان توزو نائن ہنڈرڈ نائنٹی سیون پوسٹ ڈیوزنٹ کیٹر کی اور ڈیسٹٹ کیٹر کی ان ڈیفرنڈ دیپارٹمنٹس میں نکالی گئی جو نانڈ مائگرنٹ کشمیری پنٹس کو رکھا گیا لیکن جو نانڈ مائگرنٹ کشمیری سکھ تھے ان کو پھر ڈیوار کر دیا گیا میں پوچھا جاتا پردان منٹری سکھوں کے ساتھ ایسا بیت باپ کیوں کیا جو سکھ ہمارے کشمیر میں ٹھہرے جنہوں نے ہندوستان کا ایجنڈہ بلند کیا دیلز کی اکھنٹا کے لیے کام کیا ان کو اس چیز سے ڈیبار کیوں کیا گیا اگر کہتا کری ہے مائگرنٹس و نان مائگرنٹس دونوں میں سکھ آتے ہیں مائگرنٹس میں آپ نے سکھوں کو لے لیا نان مائگرنٹس کہتا کری میں اگر اس دو دار پوست میں اگر سو ڈیڑھ سو پوست سکھوں کو بھی مل جائے گی تو اس میں کوئی آفت آنے والی نہیں سکھوں نے کون سا گناہ کر دیا جو بات آپ نے کہی وہ یہاں کانٹرڈکٹ کرتی ہے اس سے پہلے بھی ایسا رو چار سو باروں کو امنٹ کر کے جہاں کشمیری مائگرنٹس دکھا تھا وہاں اس میں آپ نے کشمیری مائگرنٹس پنٹس ایڈ کیا گیا جس وجہ سے سکھ جود جو کشمیری کا نان مائگرنٹس اس کو ڈیوار کیا گیا جمہو میں کس طرف پچھلے کچھ دنوں پچھلے کچھ مہینے جین کے افشل لینگویز بیل میں سے پنجابی کو باہر نکال دیا گیا جمہو میں پابلی سورس کمیشن کا گھٹن کیا گیا اس میں کوئی بھی سکھ میمبر جو ہمیشہ لیا جاتا تھا اس پر وہ بھی نہیں لیا گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو پردام حضوری جو یہ کہا جین کے سکھوں کے لیے بھی ہم نے خاص ٹرائب رکھی ہے ان کے رائس کو پٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن وہ ان چیزوں سے کنٹرڈیٹ کرتے ہیں میں پتہ آمن تیجی سے دخواست کرنا چاہتا ہوں جہاں باقی آپ نے سکھ قوم کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے وہاں جمہو کشمیر میں ہمیں لگتا سرکار آپ کو میس انفرمیشن دیتی ہے آپ کو گرونڈ ریالیز کا پتہ نہیں جمہو کشمیر میں اٹھائیس نومبر کو شروع آٹھ مراحل پر محیط زلطرقیاتی انتخابات کا عمل کل آٹھ میں اور آخری مراحل کے ساتھ اختام پذیر ہوا ان سبی انتخابات کے نتائج بائیس دسمبر کو ووٹ شماری کے بعد سامنے آئیں گے انتخابات کے دوران عوامی اتحاد گپکار علامیہ بارتی اجنتہ پارٹی اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کے درمیان سہر کے مقابلہ تھا عوامی اتحاد میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور پی پلز کانفرنس سمیت متعدد پارٹیاں شامل ہیں جو مل کر چناو لڑ رہی تھی یاد رہے پہلے سات مراحل کے برقس آٹھوے اور آخری مراحلے میں پولنگ کی مجموعی شرح تقریباً پچاس فیصد رہی جس کی وجہ کشمیر وادی اور جمعوصوبے میں جاری سردی کی شدید ترین لہر بتائی جاتی ہے اٹھائیس حلقوں کی پولنگ کے لئے اسٹیشن قائم کیے گئے تھے جن میں سے ایک ہزار اٹھائیس کشمیر میں اور چھے سو پچھتھر جمعو میں تھے ادھر سٹیٹ الیکشن کمیشنر کے شرمنی انتخابات کا جائزہ لینے کے لئے کفارہ کا دورہ کیا انہوں نے دورے کے دوران میڈیا کے نمائند سے بات کرتے ہوئے ظلہ ترقیاتی انتخابات پر منطور منقد ہونے اور لوگوں کی طرف سے بچڑ کر شرکت کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے وادی کشمن میں سردی کے شدید لہر کے بیچ شہر سرینگر میں گزشتہ رات روان موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ثابت ہوئی جس کے دوران کم سے کم درجہ حرارت منفی 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا لعداختے کے دراست میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 29 ریکارڈ کیا گیا سرینگر میں دس سال قبل منفی 7.7 ریکارڈ کیا گیا تھا اور گزشتہ رات ریکارڈ ہونے والا درجہ حرارت اس کے بعد کا سب سے کم ہے بھارت میں کورونا ویرس کے مستوصل نئے کیسز کی رپورٹ ہونے سے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور ہندوستان اس اعداد شمار کو عبور کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ ملک میں متاثرین کی ربطار کم ہو گئی ہے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی کم ہو کر تین لاکھ رہ گئی ہے ادھر سعودی عربہ اور بہرین نے کورونا ویکسین کو عام افراد کو لگانا شروع کر دیا دونوں ممالک اسلامی دنیا کے پہلے ممالک بن گئے جہاں ٹیکہ کاری کا آگاز ہو گیا سعودی عرب روامہ دس دسمبر کو پہلا اسلامی ملک بنا تھا جس نے امریکی کمپنی فائزر اور جرمنی کمپنی بیو انٹک کی ویکسین کے استعمال کی اجازت دی تھی اور اسی طرح بہرین نے بھی روامہ بارہ دسمبر کو چین کی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی اب بہرین اور سعودی عرب میں کورونا ٹیکہ کاری شروع کر دی گئی جبکہ یو اے اے میں پہلے ہی کورونا ویکسین شروع کی جائے چکی ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا شمار اختام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو کورونا سے محفوظ رہو پی نیوز کو سبسکراب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزمان بشین ناظر کو اجازت خدا حافظ